امار شریف کے جسد خاکی کی گھر سے جنازہ گاہ منتقلی امار شریف کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کی تزامات علاقہ پولیس کی نفری اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل جنازے کو شریف پارک کلیفٹن منتقل کیا جا رہا ہے نواز شریف کو پنامہ کی بجائے اکامہ پر ہٹایا گیا ترقی کرتا پاکستان آج تنسلی کا شکار ہے مریم نواز کی دھوا دار نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ نون لیگ کی قیادت کے خلاف مقدمات بنا کر پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا منتخب حکومت کے خلاف سازش کر کے گرایا گیا میرا خلاف کے اس سیاسی انجینرنگ کی بنیاد پر بنایا گیا نون لیگ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے اداروں کو بدنام کر رہی ہے شیخ رشید نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اگر نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں کاغذات جاری کر سکتے ہیں وزیر داکلہ کی پھر نواز شریف کو پیش کش میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں صحافی کا لیگی رہنما جھاویت لطیف سے سوال نواز شریف دسمبر میں واپس آئیں گے نون لیگی رہنما کا جواب سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا یوسف رضا گیلانی اٹلی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے نام ایسیل میں ہونے کے باعث انہیں بیرون ملک جانے سے روکا گیا وزیر داکلہ یوسف رضا گیلانی کا نام ایسیل میں ہونے کا معاملہ دیکھیں گے وزیر داکلہ شیخ رشید کی وضاحت کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی عدالت یا وضاحت داکلہ سے رجوع کر سکتے ہیں نئی تقرری تک جعوید اقبال ہی چیئرمن نیب رہیں گے اورڈیننس کا مساویدہ صدر کو اور سال مجاویزہ اورڈیننس کے مطابق صدر کو چار سال مدت مکمل ہونے پر دوبارہ چیئرمن نیب کو تائینات کرنے کا اختیار مل گیا چیئرمن نیب تقرری پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے شہباز شریف نے بات سے کر دیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ حکومت کی جانب سے کسی بھی سطح سے رابطہ نہیں کیا کیا چیئرمن نیب تقرری کے معاملے پر حکومتی رہنماؤں کے مواقف میں ٹکراؤ فواد چوزی نے کہا کہ چیئرمن نیب کی تقرری پر شہباز شریف سے مشاورہ چور سے پوچھنے کے مترادف ہوگی جبکہ وزیر قانون فارغ نصیم کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کا اعلان ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہو چکا بات کہیں آگے چلی گئی ہے فواد چوہتری نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے حکومت میں آنے کے بعد ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہو چکا ہے سی پیکس سے متعلق غلط تاثر پھیلایا جاتا ہے ایسد امرڈ نے ایک ہی میڈیا بریفنگ میں سب کو جواب دے دیا کہا کہ ایک امریکی تنگ ٹینک کے حوالے سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں ڈس انفارمیشن سے غیر یقینی کی اس طورتحال پیدا ہوتی ہے مایکرو سوفٹ کے بانے بلگیرز کا وزیراعظم امران خان کو فون پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تباتلہ خیال وزیراعظم نے بلگیرز کو پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ملک میں پولیو کیسز میں نمائع کمی آئی ہے وفاقی کابینہ کا ایندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ساتھویں مردم شماری کرانے سے متعلق تجاویز منظور کر لیں آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا کی صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سپس سلار نے کہا پاکستان کے خلاف پروپیگینڈا بھارتی فوج کی بکلاہت کا ثبوت ہے پاکستان کے علاقائے سالمیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے کوپی تاخیر سے ملنے پر مقامی وکیل نے کوپی برانچ کے شیشے توڑ دیئے لاہور ہائی کورٹ سیکیورٹی نے ایڈوکیٹ ماجید جانگیر کو گرفتار کر لیا انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت پرچہ درج مہنگائی کا وار ہر کوئی بے حال دیرہ بکٹی میں مقامی فنکار کا سریلی انداز میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ویڈیو پائرل کرونا وائرس کے وار کم ہونے لگے انتالیس افراد جانبہ مجموعی تعداد ستائیس ازار نو سو چھاسی ہو گئی بسمت قیسز کی شہرہ تین فیصد سے کم رہی مزید ایک ازار دو سو بارہ افراد میں وائرس کی تشکیز گیارہ لاکھ اکیاسی ازار چوان افراد سے ہتیاب ملک میں مونسون بارشوں میں تین فیصد کمی ریکارڈ سب سے کم بارشیں صوبہ سندھ میں ریکارڈ کی گئیں میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اٹھارہ اور خیبہ پکٹوخا میں پانچ فیصد زائد بارشیں ہوئیں جبکہ پنجاب میں نو فیصد کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں اور امریکی صدر جو بائیڈن کا چینی صدر سے رابطہ تائیوان کی صورتحال پر بادلہ ایک خیال جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر شی جنگ پنگ نے تائیوان سے متعلق معاہدے کی پاسداری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے